یہ دو نعمتیں دی ہیں وجودِ علی بھی نعمت ہے اور وجودِ فاطمہ بھی نعمت ہے یہ دو نعمتیں دے کر اللہ رب العزت پھر کہہ رہا ہے ان نعمتوں کا کس طرح تم احسان کا شکر ادا کروگے یہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو کس طرح تم جھٹلاوگے پھر جب یہ دو باہر ملتے ہیں تو ان سے لو لو اور مرجان نکلتے ہیں لو لو کہتے ہیں بڑے موتی کو لو لو کہتے ہیں بڑے موتی کو مرجان کہتے ہیں چھوٹے موتی کو اور حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں لولو والمرجان سے مراد سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین ہیں سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین ہیں یہ دو موتی ہیں یہ دو لولو اور مرجان ہیں اور حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مرجان کس موتی کو کہتے ہیں وہ موتی جس کا رنگ سرخ ہو دیکھیں کس انداز میں بات ہو رہی ہے اور پہلے ہی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے آپ فرماتے ہیں حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرجان کس موتی کو کہتے ہیں جو سرخ رنگ کا موتی ہو اسے مرجان کہتے ہیں اور لولو کسے کہتے ہیں جو سبز رنگ کا موتی ہو اسے لولو کہتے ہیں تو لولو بڑا موتی یعنی سیدنا امام حسن اور مرجان چھوٹا موتی یعنی سیدنا امام حسین اور ایک کا رنگ سبز ہے اور ایک کا رنگ سرخ ہے یہ دو رنگوں کی طرف اشارہ کر کے دونوں کی شہادت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت بھی ہوگی امام حسن کی بھی شہادت ہوگی امام حسن کی شہادت زیر سے ہوگی جس کا رنگ سبز ہوتا ہے اور حضرت امام حسین کی شہادت یہ خون بھایا جائے گا آپ کو شہید کیا جائے گا قتل کیا جائے گا اس لئے آپ کو مرجان کہا جا رہا ہے لو لو اور مرجان کہہ کر رنگوں کی طرف اشارہ کر کے ان کی شہادتوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اشارہ کس انداز میں کیا جا رہا ہے کہ امام حسن یہ لو لو ہیں اور لو لو کا رنگ سبز ہوتا ہے اور زیر کا رنگ بھی سبز ہوتا ہے تو ان کی جو شہادت ہوگی ان کی جو موت ہوگی وہ زہر سے ہوگی اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی ذات ببرکات وہ ذات جن کی شہادت خون کر کے آپ کا خون بھا کے آپ کی شہادت بے دردی کے ساتھ آپ کو قتل کیا جائے گا اور پہلے ہی اللہ رب العزت میں قرآن پاک میں بیان کر دیا اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پہلے ہی شہادت کو بیان کر دیا آپ کو قدل کیا بیان کر دیا آپ کو قدل کیا جائے گیا